آخری ٹیب باہر ہو رہی ہے بڑی اچھی سی بارش اور میں آگیا شلوار کمیز میں تینوں چیزیں ایک ساتھ آج تو بڑا مزہ آنے والا ہے سو کلاس شروع کرتے ہیں اوگے زو ویلکم بیک آپ نے اس پورے کورس میں مجھے برداشت کیا اس کے لیے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ آج ہم کر رہے ہیں اپنا آخری ٹیب اس کے بعد دو اور کلاسز ہیں اگر آپ لیں آپ کا فائدہ ہے اگر آپ نہ لیں آپ کا نقصان ہے بٹ وہ ٹیبز اور ایڈیٹنگ سے باہر کی چیز ہے وہ کلیکشنز ہے اور میٹا ڈیٹا ہے اور جو اس کے بعد والی کلاس ہے وہ تو آپ کو لینی چاہیے ایکسپورٹ کی سیٹنگز موسٹ امپورڈنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو خیر آج ہمارا آخری ٹیب ہے جس کو آپ نے پہلے بھی اس کا نام کافی جگہوں پر سنا ہوگا لیکن شاید آپ کنفیوز ہوں گے یہ ہسٹوگرام چیز کیا ہوتی ہے اور آج میں آپ کو اس ہسٹوگرام کو ایسے سمجھاؤں گا کہ دوبارہ آپ کو کہیں اور جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بائی دو بے اگر آپ اس ویڈیو کے ٹائٹل کی ویڈا سے آئے ہیں اور آپ نے پورا کورس اٹینڈ نہیں کیا تو ٹھیک یہاں پر میں کورس کا لنک دے رہا ہوں لائٹ روم کلاسک سی سی کا فل پروفیشنل کورس ہے آپ لیجئے اور آپ پروپر پروفیشنل فورٹو ایڈیٹنگ کے اندر ان ہو جائیں گے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہسٹوگرام ہوتا کیا ہے ٹھیک یہ والی پکچر ہے آپ کو یہاں میں نظر آ رہا ہے کہ ایک گراف سا کچھ بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں اب یہاں پر اس گراف والی ایریا میں یہ پکچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر زیادہ ایکسپوزڈ پکچر ہوگی یعنی اس میں برائٹنس زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی ایکسپوزڈ ہوگی تو اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے برائٹر سائیڈ ہوتی ہے وہ وہ زیادہ اوپر ہوگا اس کا پاتھ اور جو اگر تھوڑی انڈر ایکسپوزڈ ہوگی اس کا لیفٹ والی ایریا زیادہ ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ ہسٹوگرام میں جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈارکر ایریا کے لیے اور جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برائٹر ایریا کے لیے تو اگر زیادہ پکچر برائٹ ہے تو آپ کو رائٹ سائیڈ زیادہ اٹھی بھی زیادہ بھاری نظر آئے گی اب میں نے آپ کو شروع میں کورس کے بیچ میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس تین کلرز ہوتی ہیں ریڈ بلو اینڈ گرین اور ان کے مکسچر سے باقی کلرز یوز میں آتے ہیں ہمارے کیمرہ کے اندر فوٹوگرفی میں کیونکہ مین جو کلرز ہوتے ہیں وہ یہ تین ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح ہسٹوگرام کے اندر بھی تین کلرز آپ کو بہت نمائے نظر آئیں گے ریڈ بلو اینڈ گرین آل دو ان کے مکسچر بھی آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو بہت سارے وائٹ ایریاز بھی نظر آئیں گے جو کہ ان ساروں کا ان تینوں کی ملاب سے جو بنا ہوگا اب اگر پکچر کے اندر بلو کلر زیادہ ہے تو ہسٹوگرام کے اندر وہ جو بلو والا ایریہ ہوگا وہ آپ کو زیادہ شو ہوگا اور اگر وہ بلو ایریہ شیڈوز یا ڈارکر سپورٹس میں زیادہ ہے پلیکس کی طرف تو وہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ بلو کا گراف بلو کا ایریہ تھوڑا زیادہ شو ہوگا اور اگر وہ برائٹر سائیڈ پر ہے تو آپ کو بلو کا ایریہ برائٹر ایریہ میں یعنی رائٹ سائیڈ پر زیادہ شو ہوگا اور اسی طرح آپ سارے کلرز کے لیے یہی چلتا ہے اور اب ہسٹوگرام کے اندر بھی پھر ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایکچلی آپ ایریہ پر اگر کلک کریں تو آپ لائٹ روم کے ڈیفرنٹ ٹولز کو ٹارکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو سکرین پر بتاؤں گا اس کی ضرورت نہیں تھی نا تو آپ آئیے سکرین پر میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں اوگی سو یہ ایک پکچر ہے یہ راپ فائل نہیں ہے یہ جے پیک فائل ہے میں آئے پریس کر رہا ہوں کی بورڈ پر اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جے پیک فائل ہے اور یہ میرے سمارٹ فون سے لی ہوئی ہے ڈی ایس الار کی بھی نہیں ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس فائل کے اندر ہسٹوگرام ہمیں کیا کیا دکھا رہا ہے تو ٹھیک اگر آپ ٹاپ پر آ جائیں تو بلکل ڈاپ پر آپ کو یہاں پہ ہسٹوگرام نظر آتا ہے آپ نے اس پہ کلک کیا تو اب آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہاں کتنا کمپلیکیٹڈز ہے تو میں آپ کو آسان الفاظ میں اس کو سمجھاتا ہوں اب اس پکچر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سورج ہے ٹھیک ہے اور برائٹنس تھوڑی زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا گراف سا ہوتا ہے جو ہسٹوگرام ہوتا ہے ہسٹوگرام کی جو رائٹ سائیڈ ہے یعنی پورے کا پورا یہ والا ایریا یہ پورا ایریا برائٹر سپورٹس کے لیے ہوتا ہے اور یہ والا جو ایریا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہوتا ہے دارگر سپورٹس کے لیے اور اسی وجہ سے کیونکہ اس میں برائٹنس زیادہ ہے تو برائٹر سپورٹس زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں as compared to the darker points the darker areas of the picture اب آپ کو میں اگر آپ نے نہیں لی تو آپ اس class کو لے لیجئے تو ہم picture کے اندر usually آ کے ان tabs کو use کرتے ہیں لیکن آپ picture کا زیادہ تر area صرف histogram سے بھی edit کر سکتے ہیں کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ histogram پہ میں ادھر آتا ہوں تو آپ ذرا نیچے کیجئے focus میں نے نیچے black skypear arrow لگایا ہوئے black select ہو گئے آپ کو باقی options میں black نظر آ رہے ہیں select ہوا ہوئے اگر میں تھوڑا سا left side سے move کر کے تھوڑا سا اور right side کی طرف move کرتا ہوں تو اب shadows آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس نے shadows کو pick کر لیا ہے اور اگر میں بیچ میں آتا ہوں تو اب اس نے exposure کو pick کر لیا ہے جس کا مطلب ہے اب یہ right side پر جا رہا ہے left side پر یعنی left side وہ darker areas تھے اسی وجہ سے ان پر shadows اور black select ہوئے تھے اب یہ جا رہا ہے brighter areas پر تو اس وجہ سے exposure یہاں پر select ہوا ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ تھوڑا اور آگیا آ جائیں تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ highlights اس نے select کی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے بھی picture کے اندر بھی کہ highlights بہت زیادہ اس میں detail نظر نہیں آ رہی جس کا مطلب highlights کو ہم نے ویسے بھی گرانا ہے picture میں اور اس کے بعد میں آخر میں جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ whites کو اس نے pick کر لیا ہے اس سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ right area جو ہے وہ brightness کو show کرتا ہے جو left area وہ darker areas کو darker points کو show کرتا ہے اب آپ کو یہ چھوٹے چھوڑے points نظر آ رہے ہوں گے ایک یہاں پر point ہے اور ایک یہاں پر point ہے یہ points show کرتے ہیں clipping کو کہ picture کہاں پر clip ہو رہی ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کو clipping بھی سمجھائی ہوئی تھی basic tab کے اندر ہی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ blue color show کر رہا ہے blue color show کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ blue color clip ہوا ہو ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے slider کو چھیڑنے کی بجائے میں ادھر ہی اس کو left یا right پر move کر سکتا ہوں تو اگر میں click کرتا ہوں تو اب یہ غائب ہو گیا ہے cursor لیکن یہ میں اس کو move کر رہا ہوں اور میں اس کو move کرتا ہوں اس وقت تھوڑا سا right side پہ تو یہ دیکھیں اس نے وہ blue point ہٹا دیا یہ دیکھیں یہ ہٹ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ clipping جو تھی وہ ہٹ چکی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ area ابھی تھوڑا سا white ہوا ہے جس کا مطلب یہ اگر میں اس کو move کر کے پیچھے کی طرف لے کر آتا ہوں تھوڑا سا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچ میں بالکل مجھ سیلیکٹ کرنا تھا تاکہ یہاں پر بھی point اوپر clipping ہو رہی تھی اب اس نے clipping remove کر دی ہے تو اس نے highlights نیچے کر دی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ clipping ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو آپ نے ان points کو خالی click کرنا ہے اور جیسے آپ نے click کیا ہے دیکھیں ان کے پاس border پر ایک white line آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ اس وقت selected ہے اور اس وقت clip نہیں ہو رہے اگر یہ clip ہو رہے ہوتے تو یہ کیسے لگتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر میں یہاں سے move کرتا ہوں اور یہ blue clip ہوا ہوا ہے تو آپ کو یہاں یہاں پر آپ کو بالکل نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ points clip ہو رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ points clip ہو رہے ہیں اگر آپ خود clipping چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اس پر ایک بار click کریں گے یہ clipping نہیں show کرے گا لیکن اگر آپ اس پر hover کرتے ہیں تب بھی clipping show کرتا ہے آپ اس کو click کرتے ہیں تب بھی یہ clipping show کرتا ہے اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ان دونوں options کو چوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے keyboard پر press کرنا ہے جے کو جیسے آپ نے جے کو پرس کیا یہ clipping والے points اب show نہیں کر رہا اگر میں جے کو دوبارہ click کروں یہ دوبارہ show کر رہا ہے تو ان کو set کرنا ہے ہم نے یہ میں نے آپ کو صرف demonstration کے لیے کیا تھا میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر آتا ہوں اتنا کہ یہ blue points ہماری جو ہیں blue clipping یہ ابھی جو ہمارا blue color clip کر رہا ہے اب یہ ختم ہو جائے اور یہاں سے میں highlights کو بھی down کرتا ہوں اور اب یہ یہاں میں نے histogram سے اس کو set کر دیا میں exposure کو بھی set کر سکتا ہوں اور میں exposure کو اگر نیچے لے کر آتا ہوں تو blue clip کر رہا ہے تو میں blue کو پھر آگے تھوڑا بوت لے کر جاتا ہوں اور اس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر why press کروں کی بورٹ پر تو مجھے before and after ملے گا یہ میں نے why press کیا یہ تھی original file اور یہ ہوئی ہے جو ہم نے histogram کے مدد سے edit کی ہے تو histogram ایک بہت powerful tool ہے اور اب آپ ایک اور بات بھی notice کریں گے کہ اس وقت یہ ISO بتا رہا ہے اور ISO اور یہ f1.8 f2.0 یہ ساری چیزیں میں آپ کو shutter speed ایڈیا ساری میں آپ کو photography کی basics class کے اندر سمجھاؤں گا لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھیں کہ جیسے ہی میں picture کی اوپر آتا ہوں یہ آپ دیکھیں colors RGB show ہو رہے ہیں RGB مطلب تین colors show ہو رہے ہیں اور ان کی values change ہو رہی ہیں تو اگر میں ٹھیک اوپر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو blue point ہے blue پر ابھی 59 کی value آ رہی ہے اور یہ ہے lighter points پر اگر میں اس کو لے کر جاتا ہوں یہاں نیچے کی طرف اور میں یہاں نیچے کی طرف آ رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں blue کی value کم ہوئی ہے کیونکہ یہ darker areas پر چلا گیا ہے اور اب میں اور نیچے لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں value اور کم ہو چکی ہے blue کی اور یہاں دوبارہ اوپر لے ہوں تو یہ bright ہے اسی طرح red اور green کے لیے بھی یہی حصول ہے یہاں پر green کی value کچھ اور ہوگی اور آپ کو اوپر کچھ اور نظر آئی اب اوپر آپ سوچ رہے ہیں کہ اوپر تو green نہیں ہے red نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ light mixture of colors ہوتی ہے اور یہاں پر وہ سارش ہوں گے اور میں ابھی اس histogram کو set کر کے اس picture کو اور زیادہ بہتر بنا سکتا ہوں بینا ان میں سے کسی tap کو بھی use کیے تو اگر میں اس کو اور پیچھے کی طرف لے جاؤں تو blue clip کر رہا ہے تو میں blue کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا اور میں اس کو set کرنے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا تھوڑا سا بس اتنا کہ blue clip نہ کرے اور یہاں پر مجھے یہ setting مل گئی ہے لیکن اگر میں ان میں سے کسی tap کو چھیڑتا ہوں اگر میں clarity کو بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ پھر blue کو clip کر رہا ہے تو میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا move کرنا ہوگا آگے کی طرف میں نے تھوڑا سا اس کو set کرنا ہوگا تاکہ clip نہ کرے اور یہاں پر میں اس کو لے آیا کبھی کبھی آپ کو clipping چاہیے ہوتی ہے تو it's totally up to you لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ histogram کو use کر سکتے ہیں اب صرف blue نہیں ہے اکثر آپ کو red بھی ملیں گے اکثر آپ کو اور points بھی ملیں گے جس طرح اگر میں اس وقت اس point کو آگے لے کے جاؤں اور یہاں پہ میں نے clipping کر دی ہے تو آپ یہ دیکھیں مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ brightness ہو گئی تھی اور یہاں پہ clipping ہو رہی ہے اور یہاں ان points پہ clipping ہو رہی ہے میں اس کو دوبارہ off کر دیتا ہوں یا میں جے پہ پریس کرتا ہوں تو مجھے clipping show کرے گا میں پھر جے پہ پریس کرتا ہوں یہ مجھے ابھی off کر کے show نہیں کر رہا تو میں اس کو دوبارہ آگے set کروں گا اور یہ اب یہاں سے brighter area ختم ہو گیا جس کا مطلب اب clipping اور نہیں ہو رہی اور یہاں پر ہماری class histogram کی ختم ہو گئی ہے یہ histogram جتنا آپ کو سیکھنا چاہیے تھا اتنا کافی ہے آپ نے لگ بگ histogram کے اندر کی ساری چیزیں سمجھ لی ہیں اور lightroom میں histogram اسی طرح سے کام کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اور کھیلیے آپ کو زیادہ اچھے results ملیں گے اور آپ نے دیکھا نہ کہ کس طرح basic tap میں جائے بغیر آپ صرف اور صرف histogram کو use کر کے کتنا کچھ change کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت powerful tool ہے اور یہ ویسے بھی آپ picture edit کر رہے ہیں تو آپ کو help کرتا ہے یہ سب بتانے میں کہ کہیں پر clipping ہو رہی ہے کہیں پر exposure بہت زیادہ ہے کیا picture بہت زیادہ exposed تو نہیں ہے کیا وہ بہت زیادہ under exposed تو نہیں ہے تو آپ کو نہیں سارے points مل جاتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے even آپ histogram سے edit نہ بھی کریں picture آپ basic tap کو use کریں لیکن histogram آپ کو بتاتا رہے گا کہ کہاں پر black areas بہت زیادہ ہیں کہاں پر exposure بہت زیادہ ہیں کہاں پر brighter areas بہت زیادہ ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی helpful ہے اب آپ نے tabs سیکھ لیے آپ نے tools بھی سیکھ لیے تو یار آخر میں تھوڑی سی classes آئے گئی ہیں وہ ضرور سیکھو اور کیونکہ وہ classes بہت important ہیں collections آپ کے لئے important ہوں گی جو میں آگے لے کر آ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو manage کرنا کیونکہ ابھی آپ in way of photography میں لیکن آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ آپ کے پاس data ہو جائے گا جیسے ایسے over the years آپ تصویریں لوگ ہیں اس لئے آپ کے پاس collection ہونی چاہیے آپ کو پتا ہو کہ کس file کو کس طرح save کرنا ہے metadata کو اس کے بعد میں آپ کو explain کروں گا کہ آپ کس طرح آپ کی picture چوری نہ ہو آپ نے ایک picture بنائی بہت محنت کی اس پہ لیکن اگر آپ نے اس میں metadata install نہیں کیا تو انٹرنیٹ سے وہ کوئی چوری کر سکتا ہے آپ نے اس میں copyright info اپنے نہیں ڈالی ہوگی تو metadata سے ہم اس سب چیز کو بھی set کریں گے اپنے metadata کو سارا اندر ڈال دیں گے اس میں number بھی آپ کا ہوگا آپ کا email بھی ہوگا تاکہ آپ کی تصویر کسی کے پاس بھی آئے وہ اس metadata کو use کر کے جو کہ تصویر کے اندر embedded ہوتا ہے نظر نہیں آتا لیکن اس کو use کر کے وہ آپ سے contact کر سکتا ہے اس تصویر کی original file کے لئے تو یہ کافی helpful ہوتا ہے اور اس کے بعد export settings خاص ہوتی ہیں اگر آپ ان export settings پر اپنی picture کو export کرتے ہیں تو وہ best quality دے گی تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور یہاں تک اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کو میرے ساتھ یہ سفر اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو اس چینل کو subscribe کر دیں ہم صرف اور صرف tools ہی نہیں سیکھیں گے ہم travel logs بھی بنائیں گے ہم cinematic videos بھی بنائیں گے اور پھر ان کو breakdown بھی کریں گے سو اگر آپ کو صرف cinematics اور آپ کو travel logs دیکھنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس کے بعد edit کرنا دیکھنا ہے وہ بھی کریں گے بہت آگے journey ہے ایک لمبی سی ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں اپنا خیال رکھے گا یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آگے لوگوں میں شیئر کرنے کے لیے اپنے وقت کو useful بنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ملوں میں آپ سے نیکس ویڈیو کے لیے پیس موسیقی موسیقی